اسلام علیکم میں ہوں خیران آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے سوال منصور علی خان صاحب کی سالانہ تاتیلات کی وجہ سے میں یہ پروگرام کر رہے ہوں ناظرین ملکی سیاست پر چھائی ہوئی گرد کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہر آنے والا دن ہے جو بے یقینی کی کیفیت کی کیفیت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی اپنے موقف میں نرمی کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جس سے تناؤں اور تکراؤں کی صورتحال بہتر ہوتی نظر آئے بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہوگا کہ اداروں میں تکراؤں کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک جانب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مائی کا فیصلہ لے کر بیٹھی نہیں رہے گی اور دوسری جانب سینٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر سانی کا بل منظور کر لیا ہے یوں لگتا ہے کہ حکومت نے بھی عدلیہ کے فیصلوں کو بے اثر کرنے کی ٹھان لی ہے آج کی عدالتی کارروائی سے ایک بات تو سامنے آئی کہ اس کے مطابق فازل چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بیعت وقت الیکشنز کا مطال معاملہ سیاسی عمل پر چھوڑ دیا جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے عدالت نے پابند نہیں کیا جبکہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے وکیل فاروق ایج نائک نے عدالت عظمت سے مذاکرات کے لیے مزید وقت دینے کی استعداہ کر دی اس صورتحال میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو جنرے رہے ہیں حکومت مذاکرات کے لیے وقت تو مانگ رہی ہے لیکن کیا یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت بھی ہوں گے یا یہ پھر صرف حکومت کا وقت حاصل کرنے کا کوئی بہانہ ہے حکومت ایک طرف عدالت میں مقدمہ لڑ رہی ہے اور دوسری جانب عدالتی فیصلوں پر نظر سانی کا بل منظور کر رہی ہے کیا حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ کر بیٹھی ہے کیا اداروں میں چکراؤ کو روکنا ممکن رہ گیا ہے اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کسی ٹکراؤ کی صورت میں نتیجہ کیا نکلے گا انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان اپنے سارے حربیں ناکام ہونے کے بعد اب کون سا راستہ اختیار کریں گے اور اس سے بھی اہم سوال یہ کہ چودہ مائی کو پنجاب میں الیکشنز نہ ہونے کی صورت میں کیا عدالت کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے اور کسی ممکنہ فیصلے پر حکومت رد عمل کیا ہو سکتا ہے بہت سارے بہت بڑے اہم سوالات ہیں جنہیں آج ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنمہ عظمہ بخاری ہمیں جوائن کر رہی ہیں آمیر زیہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر آمیر حسن عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک طرف تو حکومت عدالت میں مقدمہ لڑ رہی ہے یہ بات ہے اور اس کے آگے دوسری طرف سینئر سے بل بھی منظور ہو جاتا ہے یہ فیصلوں کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے کہ عمل نہ کریں گے ایسا فیصلہ کر چکے ہیں حکومت کرنے کیا جا رہی ہے آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کرن سینئر میں جو بل پاس ہوا ہے وہ صدر مملکت سے وہ اختیار جو زیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے کا جو صدر پاکستان کو دیا گیا تھا اور اس کو آج تک ٹھیک نہیں کیا گیا وہ اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان سے لے کر الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے جو اس کا کام ہے کرنے کا سو اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کونسی اس کے اندر جنگ ہونے جاری ہے یا کونسی اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان وہ کر رہی ہے جو پارلیمان کو کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک انکروچمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی محترم ہے ہمارا موجودہ زددارہ ہے لیکن انہوں نے سکسٹی تھری اے کے قانون کے اندر جو ہے وہ آئینے پاکستان بھی دوارہ لکھ لیا اور اس کے بعد اب جو پارلیمان کا کام ہے اور جو اگزیکٹک کا کام ہے کہ اس نے پیسے کہاں دینے ہیں کیسے پیسے جو ہے وہ ڈسپرس ہوں گے کیسے ہوگا وہ تمام کام بھی پارلیمان کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ہمارا قطعی کوئی ارادہ کسی جنگ کا کسی محاضرائی کا نہیں ہے لیکن اگر انکروچمنٹ کی جائے گی جیسے عدلیہ محترم ادارہ ہے ویسے پارلیمنٹ بھی ایک محترم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے جہاں سے تمام ادارے اپنی پاورز ڈرائیو کرتے ہیں سو اس لیے ہر ادارے کو اگر اپنی حدود میں رہے گا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن اگر جو ہے وہ انکروچمنٹ کی جائے گی اور پھر یہ ہے کہ قانونی سوالات ہیں جس کے جوابات نہیں دیے جا رہے اب وہ فور تھری کا فیصلہ جو ہے جس کے اندر جو آپ چھوڑے کہ میں کیا کہتی ہوں جب جیس کرام جو ہے چار جج معزز جج جو ہیں وہ خود لکھ کے دے چکے ہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ تھا لیکن اقلیت کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اوپر بینچ بن رہا ہے پھر ایک قانون بنایا پارلیمنٹ نے جو اس کا کام ہے اس قانون کو بننے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر عمل درامت روک دیا گیا پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہوتی ہے اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے اپنے جو احکامات کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان کے پاس ایک مورل پاور ہوتی ہے ان کی ججمنٹس جو ہے وہ بولتی ہیں لیکن یہاں پر بار بار ریکویسٹ کے باوجود کہ ایک سپیسیفک بینچ کے سامنے ہی کیسز کیوں لگتے ہیں اور جو معزز پیونے جج ہیں قاضی فائزیسہ ہوں تارک سلیم صاحب ہوں باقی جو جج ہیں منصور علی شاہ صاحب یہ ایک ڈوین سپریم کورٹ کے اندر خود سے نظر آ رہی ہے یہ ہماری پیدا کیوئی نہیں ہے یہ خود کے جو معاملات ہیں جو سپریم کورٹ پر جج کہہ رہے ہیں جج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فیصلے دکھانے سے پہلے پوچھا نہیں جاتا جج کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور فیصلے جو ہے وہ جاری کر دیا جاتے ہیں جج کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پولیٹیشنز ان روب ہیں تو یہ جج کہہ رہے ہیں یہ حکومت نہیں کہہ رہی اور جب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے بار بار ریکویسٹ کے باوجود نہ بینچ تبلیل کیے جاتے ہیں نہ جو ہے فل کورٹ بنائی جاتی ہے اگر فل کورٹ بنا کر یہ فیصلہ دیا جاتا تو کس کی مجال تھی کہ وہ نہ کہتا حکومت کی کوئی لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے میں دوبارہ کہہ رہی ہوں لڑائی تھوپی جائے گی پھر ہم لڑیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ بھی دوسری طرف بہت کلیر ہونا چاہیے لیکن اگر خود سپریم کورٹ کے جج ساہبان کہہ رہے ہیں کہ یہ سوہ موٹو ایگزسٹ نہیں کرتا سوہ موٹو ایسا لیا نہیں جانا چاہیے تھا اور نکٹیٹیشپ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے تو باقی اداروں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے نا باقی اداروں میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے ہم سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں ان کے مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں آمیر حسن صاحب آپ فرمائیے گا حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے تو بات کر رہی ہے یہ فرمائیے وقت تو مانگا جا رہا ہے لیکن کیا یہ نتیجہ خیز بھی ثابت ہوں گے یا پھر یہ صرف حکومت کا وقت حاصل کرنے کا کوئی بہانہ ٹھہرا اور یہ بھی فرمائیے گا کیونکہ مذاکرات کے پچھلے تین ادوار ایسے گئے کہ دولوں فریق اپنے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر اب آپ آگے اس سارے کے سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے دیکھیں جتنے مذاکرات ابھی تک ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تو یہ تو میرے خیال سے اب بات مانی نہیں جائے گی پیشرفت ہوئی ہے اور مذاکرات کا ابھی دو یا تین ادوار یہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے اس صورتحال کے اندر جب پولرائیزیشن تھی پولٹیکل پارٹیز کا بیٹنا مذاکرات شروع کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سیاست کے اندر گفت و شنید کے دروازے بند نہیں ہوتے اور پاکستان کے اندر اتنی پولرائیزیشن کے باوجود بند ہوئے نہیں اب یہ چیزیں کہ فلیکسبلیٹی دیکھیں فلیکسبلیٹی لانی پڑے گی فلیکسبلیٹی کس طرف نہیں ہے کیا ایک بھی دفعہ حکومت کی طرف سے پرائیم منسٹر کا یا کسی اتحادی جماعت کے پیپس پارٹی کے سربراہ کا بلاول بھٹو صاحب کا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اپنی شرائط بتائی گئی ہوں جبکہ دوسری طرف ابھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو مذاکرات کے ساتھ ساتھ احکامات آنے لگتے ہیں کہ اگر چودہ مئی تک اسیملی نہ ٹوٹی تو آپ مذاکرات سے باہر نکلائیں میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ساری شرائط مرضیوں پہلے بتا دیں اور مذاکرات بعد میں شروع کریں اور دیکھئے بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ نہیں ہے کون نہیں مان رہا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز آئین کے مطابق نوے دن کے اندر نہیں ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے یہ آئین کے اندر لکھا ہے لیکن آئین کے اندر جو لکھا ہے کیا یہ بھی لکھا ہے آئین کے اندر کہ اسیمبلیز کو بلیک میلنگ کے حربے کے طور پر توڑا جائے گا کیا یہ بھی لکھا ہے کہ پولٹیکل پولرائزیشن کو بڑھانے کے لیے کرنے کے لیے کیا جائے گا اگر میں نے دو اسیمبلیاں توڑی ہیں تو اب میری زد کی وجہ سے میں چاہوں کہ تین اسیمبلیاں اور توڑ دی جائیں تاکہ جو میں چاہتا ہوں وہ اب یہ فیصلے ہیں آج یہ بھی آنیربل جیجز میں سپریم کورٹ میں یہ باتیں کی ہیں لیکن باتوں سے زیادہ فیصلے کی طرف آنا چاہیے نوے دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو رہے تیسے اپریل کو ہوتے تو وہ بھی نوے دن کے اندر نہیں تھے چودہ مئی کو ہوتے تو وہ بھی نوے دن کے اندر نہیں تھے اگر آپ پھر مہینہ یا پندرہ دن آگے بڑھیں گے تو وہ بھی نوے دن کے اندر نہیں ہوئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اب اس وقت ان کے نوے دن کے اندر الیکشن تو نہیں ہو رہے ہیں تو جب نہیں ہو رہے تو پھر صرف بات یہ نہیں ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے دوسری شرائط کو دیکھیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے الیکشن کروانے سے عدم استحقام بڑھے نہ بلکہ سیاسی استحقام آئے اور پاکستان کے معاملات کو عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا ایک طرف یہ بات کہنا کہ عدالت کی بات نہیں مانی جاری کون نہیں مانگا عدالت ایک آئینی ادارہ ہے تو کیا پارلمنٹ آئینی ادارہ نہیں ہے پارلمنٹ تو آئین دینے والی ہے اگزیکٹیف بھی آئینی ادارہ ہے اب اس وقت دو ادارے ایک طرف ہیں ایک ادارہ ایک طرف ہے اور اس ادارے کے اندر بھی تقسیم ہے جو ہمارا سپریم کورٹ اف پاکستان ہے ادھر کے بھی ججز کو نہیں بٹھایا جا رہا آج تک سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کلیر ہی نہیں ہوا تین دو کا ہے یا چار تین کا کیوں نہیں ساتھ ججز صاحبان کو بٹھا لیا جاتا اگر ہمیں تو سپریم کورٹ کے آنرابل چیف جسٹس آرڈر کرتے ہیں ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا عمر مانے ہے کہ وہ ان سات ججز کو ایک طفعہ بٹھا نہیں لیتے اور کلیر نہیں قوم کو کر دیتے کہ وہ چار ججز کا موقف کیا تھا اس بارے عمر زیا صاحب ایک تو یہ کہ یہ مذاکرات اور سیاسی استحکام کی بات اس کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں دوسری یہ کہ جس طرح پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بلکل ایسا لگتا ہے عام میں سامنے آ چکے ہیں اب اداروں میں ٹکراؤں کو روکنا ممکن رہ گیا ہے ان حالات میں دیکھیں ایک بات تو یہ کرن کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور اس بات کی غمازی کرتی کہ جو مجموعی میں مجموعی طور پر کر بات کروں جو ہماری حکومت شرافیہ ہے وہ پاکستان کے تدادات کو حل کرنے میں ناکام ہیں آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جو لب و لہجہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس سے چیزیں جو ہیں بجائے سیٹل ہونے کے اس میں کنڈرڈکشن اور بڑھڑ آئے اب بدقسمتی یہ کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ جب اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عالی عدلیہ ہے جیسے اگر آپ پورا زور گفتگو دیکھیں مطلب ہے کسی بھی ان کے وزیر کا دیکھ لیں ان کے کسی بڑے رہنما کا دیکھ لیں وہ بات یہ کرتے ہیں جی مطلب ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کو موزز ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے توہین بھی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہے دباؤ ان پر بڑھایا جا رہا ہے تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جمہوریت میں اور جس بھی ملک میں ایک بات کریں کہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں پہ آئین کا بول بالا ہو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے جمہوریت آئین اور قانون کے نام پر تینوں چیزوں کی جو ہے نفی ہو رہی ہے آئین شکنی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نوے روز منتخابات کیلئے تیار نہیں ہونا دیکھیں نا جس چیز پہ قومی تفاق رائے تھا قومی تفاق رائے تھا کہ جی نوے روز منتخابات ہوں گے اگر بائی الیکشن ہونے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ہونے اگر اسمبلی ڈیزولو ہوگی تو اس کے بعد نوے دن میں انتخابات ہوں گے لیکن مجھے نہیں پتہ ہے کہ حکومت کے جو بھی مفادات ہیں حکومت جو بھی جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ ان چیزوں پہ عمل درامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے تو آگے نکلنے سے پہلے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ بڑا خوفناک نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کرن کہ آپ نے جیسے خود فرمایا ہے کہ جب اس میں محاضرائی ہوتی ہے ابھی اس ملک کا سب سے بڑا دو تین مسئلے نا کہ ہم کہتے ہیں معاشی مسئلہ سب سے بڑا ہے پھر ہم کہتے ہیں جی فورن ریلیشنز کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں آپ کو ان دونوں محاضروں پہ لڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے ملک میں سیاسی استقام کی اب فرض کریں کہ حکومت کے پاس مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اور طاقتیں ساتھ ہیں آپ الیکشن نہیں کراتے نہ کرائیں ٹھیک ہے مان لیے ہم نے آپ کیا مطلب ہے چودہ مئی کیا آپ اکتوبر میں بھی مشکلی لگتا ہے بعض اوقات تو جو صورتحال ہے ایک بار اگر آپ لائن کروس کریں گے تو اگلی لائن بھی کروس کریں گے اگر آپ الیکشن نہیں کراتے تو کیا اور یہ حکومت بیٹھی رہتی ہے ماشاءاللہ تو کیا ابھی تک انہوں نے گزشتے ایک سال میں دکھایا کہ ان کے چیزیں قابو میں ہیں یا چی ریٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے یا یہاں پر کنڈرڈکشن اور بڑھ رہا ہے غیر یقینی صورتحال بڑھی تو وہ بڑھ رہی ہے آپ کو اس وقت ضرورت ہے جی ریفارمز کی اکنومک ریفارمز کی وہ کوئی حکومت وہ کرے گی جس کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہوگا پی ڈی ایم جیت کر آ جائے تو یہ کر لے پی ایم ایل نون جیت جائے وہ کر لے حوامی نیشنل پارٹی جو بھی پارٹی جیت لے لیکن آپ کو فریش منڈیٹ کی ضرورت ہے آپ اک یہی اگر حکومت دیتی ہے تو اب ظاہرہ الیکشنیئر کا بجٹ اگر یہ سوچ کے دیں گے تو ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیو دی جائے اگر آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے تو اس کا مقصد میں بالکل انڈیکیشن یہ لوں گا کہ پھر اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے وقت پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کہہ گی جی ہم نے تو پلٹیکل کاؤس دی ہے اور کون ہمیں آ کے ووٹ دے گا اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط میں عمل کرتے ہیں تو ب پارٹ اوف دو پروبلم ہے سمجھتے ہو سو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے اس لیے بنی ہوئی کہ جو قانون سازی کی ہے اس ادھوری قومی اسمبلی نے دو قانون سازیاں کی ہیں میجر ایک انہوں نے کی جی نیب لوز میں ترمیم کی کس لیے کی کہ وہ گیارہ آزار عرب کی جو کرپشن تھی وہ اپنے کچھ پاکستان کا کرن آپ کا میرا یہ جو کیمرہ میں نے ہم میں سے کسی کا مسئلہ نہیں ہے نیب نیب مسئلہ ہے زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون پرسن پاکستانی ہوگا بھی نہیں ہوگا ٹ اس میں آپ نے بدنیتی سے قانون سازی کر دی جی آپ نے تمام گناہ دھو دیئے ماف کر دیئے دوسری آپ نے قانون سازی کی عدلیہ کے وہ کلپ کرنے کے لیے طاقت چیف جسٹس کی تو یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور لوگوں کا نظر آ رہے ہیں آپ کی کے زور زبردستی سے بیٹھے رہیں گے یہ ملک ہے اس ملک میں پچاس بار ایسا ہوا ہے اسی طرح چلتا رہے لیکن اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سیاستان سیاسی بیلے کوئی نظری کا مظاہرہ کرتے یہ جو گفتگو کا موقع ملے تھے لچک دکھاتے انتخابات کی طرف جاتے اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی بندلہ پہ اچھا ایک بات ایک آخری پوائنٹ جی کہ بدنیتی سے اسمبلیاں توڑی گئی نیتیں ہم نہیں جانتے کسی کے علمیہ جانتے نیت کیا ہے بات یہ ہوتی کہ اسمبلی توڑنا غیر آئی نہیں کام ہے نہیں دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جب گوٹ فل جاتی ہے تو لوگ پھر کنسنسس کیلئے جاتے ہیں پھر لو لوگوں سے رائے لینے کے لیے جاتے ہیں ان کے اعتماد لینے کے لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی اسمبلی توڑنا اب دیکھیں نیت تو پھر تو پارلیمنٹ کے نیتوں پر بھی شک نہیں کر سکتے کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں اس میں بخاری صاحبہ آپ بتائیے گا یہ چکرہ ان کا عمل دکھا رہا ہے ان کا جو عمل ہے ہماری پارلیمنٹ کا ماشاءاللہ آپ مجھے خود بتائیں نا بطلب ہے وہ کہتے ہیں پہلے آتی تھی حال دل پر حسی اب تو کسی بات پر نہیں آتی نہیں آپ صرف ح اگر تکراؤ ہوگا اداروں کے درمیان حکومت کے درمیان تو کیا ہوگا دوسری یہ کہ آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ وہ جو سخت قسم کے فیصلے ہیں وہ جو بڑے فیصلے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو واقعی منڈیٹ چاہیے یا آپ لوگ مینج کر پائیں گے اس کو آگے لے جا پائیں گے چیزیں ٹھیک کر پائیں گے تھوڑے سی دنوں میں دیکھئے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ عامر زیاد صاحب نے جو ایک بلکل وانس ایڈیڈ ایک سٹوری جو ہے وہ پیش کی بے یقینی کا ان کو بہت خیال آ رہا ہے بے یقینی پہ ان کو بہت تحفظات ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا کہ بے یقینی پیدا کون کر رہا ہے اس ملک کے اندر کون آدمی ہے جس نے سائفر کی ایک جھوٹی سٹوری سے جو ہے جب اس کو نکالا گیا تو ایک سائفر کی جھوٹی سٹوری گڑی اس نے اور گڑنے کے بعد جو ہے اس کو جھوٹ بولنے کی پرانی عادت ہے پھر ہم اس پہ کھیلیں گے وہ بھی آپ نے سن لیا پھر اس نے منٹس چینج کر آئے پھر اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹا پھر وہ اس نے تقریری روکنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس نے کہا میں سملیاں توڑ دوں گا اور وہ تقریری ہو گئی وہ سملیاں توڑنے کا جو ہے وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اب عمرزیہ صاحب کو یہ نظر نہیں آرہا یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک عمران خان جو اس اسمبلی کا میمبر بھی نہیں تھا ایک طرف اسی سپریم کورٹ نے جو اس وقت سکسٹی تری اے جس نے دیفینیشن ایک طرف یہ کی تھی کہ پارٹی لیڈر جو ہے اس کو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے اس کی بات نہیں سنی جانی چاہیے دوسری طرف اس نے کہہ دیا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے اور دونوں طرف فائدہ عمران خان کو پہنچا دیا اور اس نے نہ نہ وہ پارلیمانی لیڈر تھا اور نہ وہ اس پارلیمنٹری پارٹی کا جو ہے وہ تھا اور چیف مسٹر خود آن ریکارڈ ہے وہ کہتا رہا کہ میں منع کر رہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑیں اسمبلی توڑی گئی پھر بلیک میلنگ کرنے کے لیے اور وہ لاکھوں کا سمندر لاؤں گا فلانا کروں گا وہ کچھ نہیں ہو سکا اس کے بعد اسمبلی توڑی گئی بلیک میلنگ کے لیے کہ میں جو کہوں گا اس ملک میں وہ ہوگا عمرزیہ صاحب کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک عمران خان کو ہی بھگت رہا ہے یہ آئیم ایف کا پروگرام پی ایم ایل این کی ہے پی ڈی ایم کی قومت نے تو نہیں کیا ہوا یہ اور اس کو توڑا کس نے تھا اس کو بھی عمران خان نے توڑا اور آج جو ہے ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان کی جو حرکتیں ہیں جو اس نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کی یا جو اس نے آئیم ایف کے حوالے سے کی وہ پاکستانی قوم کو اتنی بری طرح بھگتنے پڑیں گی کہ تمام ترناک سے لکیریں نکالنے کے باوجود جو ہے وہ آئیم ایف آج بھی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو سکا اس نے جو جو کہا ہم نے وہ کیا لیکن کیوں کیا ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ یہ جو ہے یہ ملک جو ہے وہ چھوڑ کے ہم بھاگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سنبھال لیں تو کیا ہوتا آئیم ایف جو ہے نگران حکومت کے ساتھ بیٹھتا کیا آمر زیاد صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹی نہیں ہوتا وہ نہ جو ہے وہ کریں نہیں سکتی اور یہ نوے دن کی شرط جو ہے وہ بڑی نظر آ ہی ہے آمر زیاد صاحب کو ان کو یہ پتا ہے کہ دو اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں ایک بلوچستان کی ایک پنجاب کی آلڈی جو ہائیڈ جوڈیچری ہے وہ بہال کر چکی ہے یہ کہہ کے کہ چیف منیسٹر کے پاس ایبسلوٹ اختیار نہیں ہوتا اس کے اختیار کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے منزریا کیا تھا کیا سوچ رہا تھا اور یہ کیا حقائق تھے کہ اسمبلی جو ہے وہ توڑی گئی اور دو دفعہ اسمبلیاں بہال کی گئی لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے ہمیں س سوچ سے مسئلہ ہے جو ابھی تک عمران خان پروجیکٹ کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے چل رہی ہے ایک ادارہ نے سمجھ لیا ایک ادارہ نے معافی مانگ کے سائٹ پہ ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی دوسرا ادارہ جو ہے اس کے اندر چند لوگ وہ ابھی بھی شاید سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ہر طرح آل آؤٹ جا رہے ہیں سکسٹی تھری اے کی کوئی ایک جو ہے وہ جسٹیفیکیشن عمران آمر زیاد صاحب مجھے دے دیجئے دوسری بات یہ کہ ن نیپ کوانین پر بڑی بات کی آمر زیاد صاحب مجھے برائے مربانی پن پوائنٹ کر کے بتائیں گے نیپ کوانین کے کون سے شکوں سے ان کو پرابلم ہے جس پر ان کو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے اپنے پیسے بچا لیے جو ایک نوے دن کا اختیار تھا چیرمن نیپ کے پاس ویسے میری خواہش تھی دلی اپنی ذاتی کہ یہ نہ ہوا ہوتا عمران خان کو بھی جو ہے بغیر کسی چیز کے اس کو جو ہے انکوائری کی سٹیج کے اوپر جائے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اندر بند کر دیا جاتا نوے دن اندر رہتا جیسے میری لیڈر رہے تھے جیسے میری پارٹی کے لیڈرشپ رہی ہے تو مدہ چلتا ہم نے جو ہے وہ اختیار وہ اس سے لے کر عدالتوں کو دے دیا ہم نے کہا کہ ایک شک جو ہے بنا دی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ان معاملات کو ہو جائے اندر لے جائیں گے باقی دوسرے ادارے اب پینامہ کیس کے اندر جو ہے وہ خود سپریم کورٹ نے سزا دے دی لیکن وہ ساتھ کہا کہ یہ کام جو ہے یہ ایف بی آر کا بھی تھا یہ فلانے کا ب ہی تھا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کا ملت ہو جاتا ہے ہم اس کا جواب سے لیتے ہیں ہم ساتھ رہیے مہمان ہمارے ساتھ ہے پینل ہمارے ساتھ ہیں ہم جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں اور بہت سارے سوال اس کے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے بریک پر جانے سے پہلے عزمہ صاحبہ نے کہا تھا کہ عامر زیاد صاحب یہ تو بتائیے کہ نیپ کی کون سی شکلوں کا فائدہ اٹھایا پی ڈی ایم نے پی ایم ایل این نے تو ان کے سارے کے سارے سوال ہیں عامر زیاد صاحب آپ بتائیے ایڈریس کیجئے اس کو جی بہت شکریہ آپ کا ایک تو وہ عزمہ صاحبہ نے وہ کہتے ہیں تمام طپوں کا رخ جو ہے میری طرف کر دیا اچھا اچھا کیا بہت ساری باتیں دیکھیں میں پہلی باتیں کروں گا کہ اس ملک میں اس وقت جو کنڈیڈکشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور عمران خان نہیں ہے اس وقت حکومت جو ہے اختیار جس کے پاس ہوتا ہے اسی سے سوال ہوتا ہے اور اسی کے اوپر تنقید ہوتی ہے کیونکہ اب سال بڑھ سے ماشاءاللہ زیادہ ہو گیا ہے حکومت کرتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا اور آپ سے سوالات ہوں گے اچھا اب نائب لاؤز کی طرف آتے ہیں اب نائب لاؤز میں مطلب ہے ہم شکوہ شکوہ بھی چل سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کی کہ جی پانس سو ملین سے جو کہتے ہیں نیچے کے کیسز ہوں گے وہ تو آپ نے ایکزیمٹ کر دیئے وہ آپ نے کر دیا جی وہ پرونشل جو اس کے اوپر ہوں گے انٹی کرپشن والے وہ دیکھیں گے فلا دیکھیں گے جو کہ اس کے ماتحط ہوتے ایکزیگیٹف کے وہ باقاعدہ جو ہے وہ فائدہ پہنچ کی گئی ہیں پھر آپ باہر کا ریکارڈ نہیں مگا کے دیکھ سکتے بہت ساری چیزوں کو آپ پارٹن پارسل نہیں بنا سکتے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں میں اس میں ہم تو فیل میں بالکل الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں جس پہ لوگ کوسچن کر رہے ہیں اور جس نے پورے کاؤنٹیبلٹی پروسس کو آپ کے بالکل ڈیریل کر دیا ہے کیا وجہ ہے یا تو آپ ایسے ایمنمنٹس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پرانے کیسز ہیں وہ پرانے قانون کے تحت ان کی کاؤنٹیبلٹی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے آپ مجھے بتائیے آپ کے پرائم منسٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ان کے صاحبزادوں پر چھتیس ارب روپے کی منی لانجنگ کے کیسز تھے ایک دم پتا چلا کل تک ان پر مطلب ہے وہ ہونا تھا کیسز فریم ہونے تھے اگلے دن وہ آ کے وزیراعظم بن جاتے ہیں جو آپ کے فائنرس منسٹر ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے کیسز تھے وہ آتے ہیں کورٹ سے ان کو ایک دم ریلیف پلتی اور وہ آ کر جو ہے اوت لے لی تھے فائنرس منسٹر کا تو یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کا اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں آپ جو میں میں نہیں کہتا نور لیک میں بڑے اچھے لوگ ہیں اسمہ بخالی صاحبہ خود بہت ماشاء اللہ قابل خاتون ہیں ان کے پاس بہت اچھی اماندار لوگوں کی ٹیم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے اوپر شک شبائے اور جن پر سوال یہ نشان ہے اور جب اگر دنیا بھر میں کسی ڈیسنٹ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ پہ کرپشن کا کیس ہو تو آپ پبلک آفیس ہول کریں پہلے آپ اپنا نام کلیر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ الیکشن لڑے آ جائیں لیکن ہماری ہیں یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پورا اکاونٹویٹی پروسس ان کے جو شاید کھاکانب باسی ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جی نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہی نہیں اس ملک کو تو اگر اس حد تک چلے جائیں اور اس پہ پھر میں کہوں گا دیکھیں نیب اس ملک کا کوئی پرابلم نہیں ہے نیب کچھ اشرافیہ کے چند خاند پاکستانوں کا مسئلہ ہے ایک عام پاکستانی کا مسئلہ نیب نہیں ہے نیب صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو کرپشن کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جی ایک واشڈاگ ہے اور اس کو بھی لنگڑا لولا کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کیسز کو باقاہدہ خراب کیا گیا پینامہ کیس کو ویک کیا گیا ہم نے یہ تک دیکھا کہ بڑے بڑے مطلب ہے وہ اس کا پیپر مل کا کیس تھا اس کو کہہ دیا جی آئندہ کھولا نہیں جا سکتا اتنی ریلیف تو میرے خال میں زندگی میں کبھی نہیں ملی کسی لوگوں کو اور ملی ہے ماشاءاللہ یہاں پر عظم صاحبہ عظم صاحبہ واقعی ایسے ہی ہے آمیر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کمپرومائیس ہیں میں ایک اور بات کروں گا پی ٹی آئی نے بھی کرپشن کی اور چی ہے جو بھی پارٹی کرتی ہے کرپشن جو بھی پبلک آفیس ہولڈر کرتے ہیں اس کو جواب دینا چاہیے پوائنٹ آگیا عامر صاحب پوائنٹ آگیا دنیا میں کہاں ہوتے ہیں عظم صاحبہ اس کو پلیز ایڈرس کیجئے کیا واقعی چیزیں کمپرومائس ہو رہی ہیں دوسرے یہ والی بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کے پاس سے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے نہ اہل کیے جائیں گے اب اپنا جواب دیجئے ساتھ میں اس کو بھی ایڈرس کر دیجئے جی شکریہ دیکھئے بات تو یہ ہے پہلی تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ نیب کے دارے کو جو ہے آم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا جو اور یہ میں نے نہیں کہا یہ سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے جو ہے وہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے اباؤج داد قیام پاکستان سے پہلے کا جواب ان سے مانگا جائے اور پھر فیصلے کے اندر صفحہ نمبر 171 لکھا بھی جائے کہ کوئی کرپٹ پریکٹسز کا نا الزام تھا جو ہے کوئی ثبوت ملا لیکن ہم نے انسا سکتا دی کیونکہ ظاہرہ ان کو ہٹانا تھا تو عمران خان آ سکتا تھا یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک جو ہے چیئرمن نیب وہ کمپرومائزڈ ہو اس کی ایک ویڈیو موجود ہو اور جس خاتون کی ساتھ طیبہ گلٹ ٹائپ کی خاتون ہو بچاری جس کو پھر مغوی رکھا جائے پرائم منسٹر اس میں یہ کس ملک میں ہوتا ہے آمرزہ صاحب اور یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ مشہ نیب کے ادارے کو جو ہے وہ سیاسی مخالفین کے استعمال کیا جائے اور یہ بھی کس ملک میں ہوتا ہے کہ جو عمران خان کی طرف جو لوگ چلے جائیں جو عمران خان کو جو ہے وہ ایمان لے آئیں جس کے اوپر وہ جو ہے وہ پویتر ہو جائیں وہ پرویز علائی ہو وہ مونس علائی ہو پرویز خٹا کو name it یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ کی پی کے اندر جو کرپشن ہو رہی تو اس کے دروازے بند کر دیا جائیں اور یہ بھی کسی ملک میں عمرزیہ صاحب نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آپ کا ایک جو مجرم ہے جو ایک دہشتگردی کا مجرم ہے جو ایک دہشتگرد تھا جس نے بقاعدہ جو ہے وہ فون کے اوپر صدر پاکستان جو اس وقت کیا اور اس وقت جو پرائیم میریسٹر تھا وہ اشتیاری ہوتے ہوئے دہشتگرد ہوتے ہوئے وہ پرائیم میریسٹر ہاؤس کے اندر پہنچ جائے آٹی ایس بٹھا کے اس کو جو ہے وہاں بٹھا دیا جائے تو عمرزیہ صاحب دنیا کے ساتھ تقابل کا جائزہ لیتے ہوئے تھوڑے سے زمینی یقائق رکھا جائے بلکل میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں آپ جو سوات پوچھیں میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن 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 نیوٹرل بات ہوگی تو بلکل میں وہ اس کو کروں گے یہ ٹھیک ہے مجھے آمیر حسن صاحب سے بات کرنے دیں آمیر حسن صاحب آپ بتائیے ہم نیب کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں ہم سارے کے سارے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کا عام آدمی پر کیا ایمپیکٹ ہے ہم اس کی طرف ابھی تک بھی نہیں جا پائے دیکھئے جانے دیا نہیں جاتا دیکھئے آج کل نیب کی بھی بڑی حمایت چروع ہو گئی ہے یہ نیب کا طریقہ کار اور یہ تماشا کان سے شروع ہوا تھا جنرل ریوب نے سارے پاکستان بنانے والے سیاستدانوں کو کرپٹ قرار دے کے سیاست سے ناہل کر دیا تھا اس کے بعد سے یہ تماشا یایہ نے بھی لگایا ہے زیاہ نے بھی لگایا ہے مشرف نے لگایا ہے اور مشرف نے بقاعدہ اسے ایک ادارے کی صورت میں نیب بنا کے قوم کے سامنے رکھا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے جسٹس باکر کا جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ پولٹیکل وکتمائزیشن ہے جس طرح جعوید اقبال کو استعمال کیا گیا جس طرح پچھلے چار سال کے جب دور تھا عمران خان کا صبح شام وزیر ہر کارے بنے ہوتے تھے نہب کے آج شام کو یہ ایرسٹ ہو جائے گا اب اس کے خلاف مقدمہ آئے گا اب یہ اندر جائے گا تین تین چار چار سال کو اندر رکھا اور سب سے کلاسک ایکزمپل پریزنٹ آسیف علی زرداری کیا جنہیں چودہ سال احتصاب کے لیے اندر رکھا اور ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں ہوا اور اگر جتنے کیسز ان پر بنے تھے ان میں سزا بھی دے دی جاتی تو اتنی سزا نہ ہوتی جتنا انہیں رکھا گیا ہے تو جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ احتصاب کوئی کرپشن کے خلاف نہیں ہے یہ احتصاب اصل میں سیاستدانوں کے خلاف ہے تاکہ اس سماج کو غیر سیاسی رکھا جائے تو پھر یہ امپریشن کیوں آرہا ہے کہ چیزیں کامپرومائز ہوری ہیں کامپرومائز نہیں ہو رہی میں آپ کو بتاؤں میری بات سنیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ماؤک پیسے ان کی پراؤی نے آج کل بڑی محبت جاگی ہوئی ہے دو تین جیجز کے ساتھ یہ جیجز کے ساتھ محبت کریں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پارلمنٹ کا کہ وہ قانون سازی کرے گی اس ملک کے اندر تماشا لگا ہے میری بات تو سننیں اس ملک کے اندر یہ تماشا لگا ہے اس ملک کے اندر کہ قانون سازی کا حق چھینا گیا ہے ترمیم بھی کیا تو واپس بھیجی گئی ہے ججز کا تقرر کیسے ہوگا فیصلہ پارلمنٹ نے کرنا تھا کیا انہوں نے واپس بھیجا کہ ہماری مرضی سے تقرر ہوگا اور آج بھی یہی اور ہے آج کیسے لگے گا یہ فیصلے پارلمنٹ نے کرنا کونزہ 184-3 کے اندر زیادتی کی ہے پارلمنٹ یہی کیا ہے نا رولز کے تحت چل رہا تھا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ویلکم باک تو ہم اس بات کو بہت زور و شور سے سن رہے ہیں کہ احتساب سب کا اتنے سال پہلے سے جو اینا وہ آرڈٹ چیک کیا جائے تو واقعی کیا ہم وہاں کھڑے ہو گئے جا کے جہاں یہ بات آگے بھی بڑھ سکے گی آمیر زیاد صاحب آپ اس پہ کومنٹ کیجئے ایک تو میں ارز کروں آمیر حسن صاحب کی میں نے گفتگو سنی میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آصف زلی زرزاری صاحب جو چودہ برس جیل میں رہے تو ان کے جو آج کے تحادی ہیں ان میں ایک سینیٹر ہوا کرتے تھے سیفور احمان صاحب ایت صاحب بیورو کے چیئرمن اس زمانے میں زرزاری صاحب پہ تشدد بھی ہوا تھا بڑا برا سلوک کیا گیا تھا وہ تو ان کے جمہوری دوستوں نے کیا تھا اور وہ جو کیسز بنائے تھے ان کے تحادیوں نے بنائے تھے اور پھر پیپلز پارٹی نے بہت سارے کیسز جو تھے نون لیک پہ بنائے تھے تو یہ نہ کہیں کہ جناب ہر چیز کے جو وہ ہے ذمہ دار جو ہے وہ کوئی اور ہے پھر اسی طرح وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنک وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ایک ماضی کے واقعے کی مثال دے کر آج کے حالات پر اس کو اپلائے کر دیں ٹھیک ہے میں نے اتنے چیف چسٹسز بتاہیں آپ اس کے لوگ ریپرنٹ تھے میں نے کہے مجھے بات کرنے تھے میں نے آپ کی بات پوری سفر و سکون در سنی تو آج میں آپ کی بات ٹھوک نہیں رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں جی جی اٹھائیے میں نے تو کہا اتنے چیف چسٹسز آئیں ہیں آپ ذرا بتا دیں عدلیہ ہمارے ایک سو انچاسوے نمبر پہ ہے آپ کو اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے ان جیجوں کے ساتھ انہوں نے عوام کے کون سے بنیادی ہے مجھے عدالت سے نہیں آپ مجھے بتائیں ہماری پارلیمنٹ کتے نمبر پر ہے ہماری پولیس کتے نمبر پر ہے ہماری حکومت کتے نمبر پر ہے آپ یہ بات کہتے ہیں وہ تو پورا کا پورا آپ کا ڈکے ہے پوری ریاست کے اندر طویل بحث آپ کیاں آپ کوئی بھی اپنا اپنے طویل بحث ہے مجھے عزمہ بخاری صاحبہ عزمہ بخاری صاحبہ آپ بتائیے آج ہم جس احتساب کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر خاجہ عصف صاحب جس احتساب کی بات کر رہے ہیں یہ بات ہی رہے گی اب معاملہ آگے بڑھے گا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت شکریہ عامر زیاد صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ جس نیب کو وہ ڈیفینڈ کرتے پھر رہے تھے وہ بتا دیا کہ وہ ہر دور کے اندر سیاسی انتقام کا اس کے لئے استعمال ہوتا رہا ہم نے تو چلے سیکھ لیا سیاسی جماعتوں نے آپس میں مساکہ جمہوریت کر کے لیکن وہ ادارہ وہی قائم رہا یہ ایک نالجمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے مان لیا خود ہی اپنی بات اس کو ڈینائی کر دیا یہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ آرہ ہے کہ ہمیں بھی سپریم کورٹ سے محمد ہے جی مجھے بات سر میں بات کرلوں میں بات کرلوں وہ ساہیت 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 وہاں پہ جاوید اکبال جیسا کمپروبائزڈ آدمی ہی آتا ہے وہ وہی ہے جو جو ہے وہ دوسروں گورنمنٹ جو ہے اس کے کہنے پر اس کی فائلیں دکھا دکا کہ وہاں سے بندے اٹھائے جاتے تھے وہ وہی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی سپریم کورٹ سے بہت پیار ہے لیکن ہمیں پوری سپریم کورٹ سے پیار ہے یہ تین جج سپریم کورٹ نہیں ہے بھائی خدا کا خوف کریں یہ تین جج سپریم کورٹ نہیں ہے جو سترہ ہونے چاہیے ابھی تک پندرہ ہیں مجھے یہ بتائیے جس سپریم جیجیشن کاؤنسل کا اجلاس نہیں کیا جاتا جس جج کے اوپر سوال اٹھائے جائے وہ دبا دیے جاتے ہیں فل کورٹ آپ بناتے نہیں ہیں آپ جو ہر پھر ٹیلی فون بھی آپ نے سنا تھا ایک آڈیو آئی تھی جس میں پرائم میسٹر کے خلاف سازش کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا اس کو پر کنٹمٹ لگوا اور اس کو راہ سے اٹھاؤ تو اب پالیمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اناف ایز اناف ہم نے اپنا وزیراعظم جو ہے اپنا وزیراعظم سولی بھی چڑھوا لیا اپنے وزیراعظموں کو کلے بھی کٹوا لیا اپنے وزیراعظموں کو جلا وطن بھی کرا دیا اناف ایز اناف اب دو تین جج بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے کسی چہتے کے لیے کسی پروژکٹ کے لیے بہت شکریہ انہوں ہمارے ساتھ تھے اس موضوع پر بات کر رہے تھے بحث نا تمام احتساب نا تمام کہیں ایسا نہ ہو جائے آج کے پروگرام میں ہم نے یہ گفتگو کی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ